باجور خار کے علاقے میں دھماکہ پندرہ فراج جام بھاگ پچاس سے زائد زخمی دھماکہ جے ایو آئی کے ورکرز کنونشن میں ہوا جلسہ گاہ میں عوام کی بڑی تعداد موجود تھی زخمیوں کو مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کوشش ہے تشویش ناکھالت کے مریضوں کو پشاور منتقل کیا جا رہا ہے ترجمان ریسکیو حکومتی اتحادیوں جے ایو آئی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے شدید مخالفت اپوزیشن کا احتجات چیرمن سینٹ نے پر تشدد انتہا پسندی کی روک تھام کا بل ڈراؤپ کر دیا حکومت کرے نہ کرے وہ اس بل کو ڈراؤپ کرتے ہیں صادق سنجرانی کا ایوان بالا میں اعلان کسی نے زور سے نعرہ لگایا تو بھی کہا جائے گا کہ تشدد پر اکسایا جا رہا ہے اگر کوئی بازد ہے تو ہم واک آؤٹ کریں گے عبدالغفور حیدری متقسمتی سے دو بڑی جماعتیں بڑے فیسے کر رہی ہیں تاہر بزنجو بل جمہوریت کی تدفین تمام جماعتوں کے خلاف ہے سینٹر مشتاق احمد توشا خانہ کے انزبات اور منشمنٹ کا بل سینٹر سے منظور تہائف جوانا کرانے پر پانچ گنا جرمانہ صدر وزیر آزم وزراء مسلح واج اور عدلیہ کے عرقین بھی تہائف توشا خانہ میں جمع کروانے کے پابند ہوں گے پرتشدد تنظیم کے الیکشن لڑنے پر پابندی اساسے اور بینک اکاؤنٹس منجمت کرنے کی تجویز پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم تحلیل پچاس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا مابنت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو دس سال تک قید اور بیس لاکھ روپے جرمانے کی تجویز ایسے جرم میں ملوث شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا حکومت پرتشدد شخص کی مانیٹرنگ کرے گی پلیسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور میمران کو گرفتار کر کے نوے روز تک حراست میں رکھا جا سکے گا پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام کے مجاویزہ بل کی تفصیلات توشا خانہ انزبات اور مینجمنٹ بل دو ہزار تئیس سینٹ نے منظور کر لیا بل وزیر مملکت شہادت آوار نے پیش کیا توشا خانہ میں تحائف جمع نہ کرانے پر پانچ گناہ جرمانہ ہوگا صدر مملکت وزیر آسم وفاق وزرہ مسلح فاج اور عدلیہ کی عراقین کو ملنے والے تحائف توشا خانہ میں جمع کروانا ہوں گے اطلاق سرکاری وفد میں شامل اہدداران اور نجی افراد پر بھی ہوگا تحائف جمع نہ کرانے پر سرکاری اہددار یا نجی شخص کو سزا ہوگی بی پی ایس کے ایک سے چار کے نقض تحفے لینے والے ملازمین مستثنہ ہوں گے بلکا مطلب پی ٹی آئی کے دھرنے سے چینی صادر کا دورہ ملتوی ہوا نواز شریف دور کا حویلی بہادر شاہ منصوبہ ختم کر دیا گیا تاخیر اور ملک دشمنی سے ستتر ارب روپے دریابرد ہو گئے اس کا حساب کون دے گا ہمام میں سب ننگے ہیں چورمن پی ٹی آئی نے چور ڈاکو کا منطرہ کر کے قوم کی رگوں میں زہر گھولا عوامی منصوبوں کو روکا معیشت کو دوبارہ زندہ کریں گے اور ملک سے غربت اور بے روزکاری کا خاتمہ کریں گے وسیر اعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس لاہور میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کے افتتہ اور سنگے بنیاد کی تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو منصوبوں میں ماریکل سیٹی لاہور رنگ روڈ منصوبہ ایس ایل تھوی شہدرہ کالا شاکاکو میٹرو بس توسی پروگرام بارہ سو میگا وارٹ پنجاب تھرمل پاور پلانٹ اور دیگر منصوب شامل چین کے نائے وسیر اعظم تین روزہ دور پاکستان پر آج اسلام بات پہنچیں گے چینی مہمان کے ساتھ عالی سطح وفت بھی پاکستان آئے گا چینی نائے وسیر اعظم سی پاک کی دسویں سالگیرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے دونوں ممالک کے درمیان باہمی اور دفاعی تعاون کے فروغ کے لیے مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط کیے جائیں گے ہی لائفنگ کی کل وزیر اعظم شہباز شریف یکم اگر اس کو آرمی چیف سے ملاقات شیڈیول چینی نائے وسیر اعظم کی آمد پر اسلام بعد میں دو روزہ مقامی تاتیل کا اعلان سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات آرمی چیف جنرل آسی منیر کی متحدہ عرب امراض کے صدر شیخ محمد بن زید النایان سے ملاقات آرمی چیف نے صدر متحدہ عرب امراض سے مرہوم شیخ سعید بن زید النایان کی وفات پر تازگیت کی یو اے ای کے سفارت خانے کا ٹوئٹ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ایک روزہ سرکاری دورے پر متحدہ عرب امراض پہنچ گئے یو اے ای کے آلہ حکام پاکستانی سفیر نے استقبال کیا بلاول بھٹو یو اے ای کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید النایان سے ملاقات کریں گے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوں پر غور ہوگا وزیر خارجہ کی دبائے میں مادام تصاو میں پہلی پاکستانی شخصیت محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مومی مجسمے کی نقاب کشائی کی تقریب میں شرکت آئی ایم ایف موئیدہ نہ ہوتا تو پلان بی بھی تیار تھا دنیا چاہتی تھی کہ پاکستان دیفول کرے اور اس کا تماشا بنے سعودی عرب یو اے ای اور چین نے بھرپور مالی تعاون کیا پاکستان نے تمام ادائیگیاں وقت پر کی ہیں ذرہ مبادلہ کے ذخائر وقت کے ساتھ بہتر ہو رہے ہیں اس آگڈار کا سینٹ میں اصحار خیال پشاور میں نو مئی کو ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی دوہزار چودہ میں اسی گروہ نے پی ٹی وی پر حملہ کیا ریڈیو پاکستان کا آرکائف ڈیجیٹل ہو گیا وسیر اعظم جلد افتتاح کریں گے وسیر اتلات ماریم اورنگزیب کی روات میں ریڈیو پاکستان کے ایک ہزار کلو وار ڈیجیٹل ٹرانس میٹر کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو منصوبہ دو سال میں مکمل ہوگا ریڈیو پاکستان کی نشریات باون سے زائد ممالک میں سنی جائیں گی جدید ٹرانس میٹر کی تنصیب سے تین تیس فیصد بچلی کی بجت ہوگی وزیر اتلات کچھے کے بزدل ڈاکو آپ چھوٹے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں کم سن فرہان سمرو سمیت تمام نو مغویوں کو بازیاب کرائیں گے کشمور کو بھی اگلے دس دنوں میں کلیئر کر دیں گے وزیر ایلس سن نے کہا کہ پولس کو مزید سہولیات دینے کے لیے تیار ہوں لیکن صوبہ ڈاکو سے پاک چاہیے نگران وزیر ایلہ پنچاب موسی نکوی کا لاہور سیالکوٹ موٹروے سے گجرانوالا کو لینک کرنے کے منصوبے کا دورہ گجرانوالا موٹروے لینک روڈ پر پروجیکٹ پر جاری تعمیراتی کاموں کا معاینہ کیا بارشوں کے باوجود یہ پروجیکٹ اپنے مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے گا موسی نکوی نے میڈیا سے گفتگو میں مزید کہا انتخابات الیکشن کمیشن کا کام ہے جب وہ کہیں گے ہو جائیں گے بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ستلج میں درمیانے درجے کا سیلا بہاول نگر میں متعدد آرسی حفاظتی بند ٹوٹ گئے دریائے بالت سے درجنوں آبادیوں میں پانی داخل زمینی رابط منقطع بپھرے ریلے سے آریف والا میں بھی کئی حفاظتی بند ٹوٹ گئے سڑک ریلے کی نظر راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر پانی کی سطح میں مزید اضافہ پرید آباد میں آرزی حفاظتی بند ٹوٹ گئے متعدد علاقے ریلے کی زد میں آگئے دریائے سندھ میں گڑو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلا بہاول کشمور کے پندرہ دہات متاثر مونزون کے دوران بارشوں اور سلاب سے 173 افراد جان کی بازی ہار گئے بہتر بچے انہتر مرد اور بتیس خواتین شامل پنجاب میں سب سے زیادہ سٹھ سٹھ امواد ریپورٹ دو سو ساتھ افراد زخمی ملک بھر میں ایک ہزار چار سو پچاسی گھروں کو نقصان چار سو پچھتر مویشی بہ گئے انڈی ایم اے کی ریپورٹ ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور مرتوب رہنے کا امکان شمال مشرقی پنجاب خیطہ پوٹوہار خیبر پختون خواہ شمال مشرقی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں گرد چمک کے ساتھ بارش کی پیش کوئی جماعت اسلامی کا پانی کے کنیکشن کاٹنے پر کل کراچی میں احتجاج کا اعلان قبضہ میئر نے پانی کے کنیکشن کاٹ دیئے لیکن ٹینکر مافیا کو پانی دیا جا رہا ہے پانی بجلی پر سیاست نہیں چلے گی شہر قائد کے لوگ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس اور کرپشن سے نفرت کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن راجنپور کے علاقے فازلپور میں بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی پانچ افراد جام بہک بیس شدید زخمی ہو گئے ڈسٹک ایڈ کورٹرز اور فازلپور اسپتال منتقل بس زائرین کو لے کر سخی سرور سے جیکھب آباد جا رہی تھی کراچی کے علاقے کورنگی پی اینٹی کالونی میں دو منزلہ امارت زمی بوس ملبے تلے دبکر گیارہ افراد زخمی ایک کی حالت تشویشناک ریسکیو ٹیموں کی امدادی کارمائیاں جاریں عالمی منڈی میں قلت کے باعث پاکستانی چاول کی مانگ میں اضافہ بھارت نے بارشوں اور سلاب کے بعد چاول کی برامت پر پابندی لگا دی یو اے ای نے درامداد چار ماہ تک موطل کرنے کا اعلان کر دیا امریکہ میں سٹورز اور مارکٹس میں چاول ملنا بند وہ کھلاہٹ میں شہریوں نے کئی ٹن چاول ایک ساتھ خرید لیے ٹرولیاں تھیلوں سے بھر لیں اور سٹورز سے شیلف خالی کر دیے عالمی سطح پر قیمتوں میں مزید اضافہ کا خدشہ